one minute down next minute up پاکستان کرکٹ at its best یہ جملہ بولا جاتا ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے یہ ایسی چیز ہے کہ یہ ایک جو مادہ ہے کہ میچ کو جیتنا ہارنا ہار کر پھر جیت جانا یہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے جو پلیئرز ہیں شروع میں ہی شروع سے ان میں پایا جاتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کی جو مین ٹیم ہے ایڈرل ٹیم میں ہی اس میں ہوگی پاکستان کی انڈر نائنٹین ٹیم میں بھی یہ گروپ آیا جاتے ہیں کہ میچ کو آسان طریقے سامنے کبھی بھی نہیں جیتنا ہوتا ریسینٹلی پاکستان اور منگلہ دیش کے درمیان کالیفائنگ میچ کے علاقے جونسچی ٹیم میچ کو جیتی وہ انڈر نائنٹین سمی فائنلز میں کالیفائی کر جاتی تو سینز کچھ ایسے تھے کہ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے مگررہ آواز میں صرف 155 رن سکور کیے جی ہیں کو اچھا شو نہیں تھا بہت میوس کنکار کرتگی اور اس کے بعد بنگلہ دیش کے بولرز کو یہ لگا تھا کہ جیسے ہم نے یہ پانسا یہیں پر اپنی ٹیم کو یہ میچ سانی کے ساتھ جتوا دیا ہے لیکن پاکستان بولرز کہتے ہیں نہیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے جی ہاں بہت ہی اچھی فائٹ بہت اچھا کم بیک ایسی بولنگ جس کے لیے پاکستان کے سر زمین جانی جاتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو لینڈ آف پیسلز لینڈ آف بولرز کہا جاتا ہے نسیم شاہ جو کہ پاکستان کرکٹ کے ایک نامور کرکٹر ہیں ان کے چھوٹے بھائی عبید شاہ جو کہ پی ایسل نائن میں اسلام آباج یونیٹی کی طرف سے کھیلیں گے بھی انہوں نے بہت خوبصورت بولنگ کروائی ہے صرف 44 رنز دے کر پانچ کھاڑیوں کو آؤٹ کر دیا حالانکہ بنگلہ دیش نے بہت اچھا سٹارڈ لیا تھا تین نواز میں تیس رنز انہوں نے کر لیے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ میچ بنگلہ دیش بہت آسانی کے ساتھ جیت جائے گا لیکن عبید شاہ نے بہت اچھی بالنگ کی پانچ کھاڑیوں کو آؤٹ کیا تین کھاڑی علی رضا نے آؤٹ کر دیا اور محمد عشان لمبو جو کو چھے فٹ پلس ان کی ہائٹ ہے چھے فٹ آٹی ہیں جن کی میرا خیال ہے ہائٹ ہے اور بہت تیز بالنگ کرتے ہیں ان کو چاہیے تھے اور انہوں نے بولڈ مارا چھے رنز چاہیے تھے اس طرح پاکستان پانچ رنز سے یہ میچ جیت کر سیمی فائنلز میں کالیفائی کر چکا ہے بہت اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملی جس کے لیے پاکستان جانا جاتا ہے وہ آج کھا رامانوں نے کر دکھایا آج کی ویڈیو میں اتنی ہی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں آپ سے اگر ویڈیو پر بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ